اسلام علیکم یہ ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر دسمبر ہماری سیاسی تاریخ میں انتہائی حیمیت کا حامل مہینہ ہے دسمبر کے مہینے کے ساتھ ہماری سیاسی تاریخ کے ایسے واقعات جڑے ہیں جو اکثر ہماری تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارے آج سے پیوست ہوتے نظر آتے ہیں یعنی ہمارا ماضی ہمارے حال کا آئینہ بن جاتا ہے چنانچہ دسمبر کے ان واقعات میں سے صرف ایک دن کو آج ہم تازہ کر رہے ہیں دس دسمبر کو یاد کرتے ہیں دس دسمبر کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم واردات ہوئی تھی یہ واردات کیا تھی؟ یہ واردات یہ تھی کہ بارہ اکتوبر 1999 کے بعد جب پروید مشرف میں ایک منظم جبر کے ذریعے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا تو بارہ اکتوبر کو نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد کچھ ماہ میں یعنی دس دسمبر جب آیا دو ہزار میں تو نواز شریف صاحب انہی پروید مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے سعود عرب چلے گئے تھے دس دسمبر دو ہزار کو پروید مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے روانہ ہونے والے نواز شریف صاحب پروید مشرف کے ذریعے ہی اقتدار سے بے دخل ہوئے تھے اگر آپ ان دنوں کے واقعات کو تازہ کریں تو کئی دلچسپ حقیقتیں آپ کے سامنے آتی ہیں ان دلچسپ حقیقتوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں دراصل آج کے حالات کا بھی ایک فہم حاصل ہوتا ہے اور اس سے ہمیں شریف خاندان کی افتاد تباہ نواز شریف کے طرز سیاست نون لیگ کی سیاست کے مدد و جذر اور پاکستان کے سیاسی حالات کے نشب و فراغ بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے نواز شریف صاحب بارہ اکتوبر اور دس دسمبر کی ان دو تاریخوں کے درمیان ہمارے سامنے پوری طرح کھلتے ہیں چنانچہ دس دسمبر کے اردگرد جو حالات رونما ہوئے جو واقعات رونما ہوئے وہ میں آپ کو ایک گوش بظاہر کرتا ہوں یاد کیجئے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹایا تو اس سے ذرا پہلے پاکستان کے سیاسی تاریخ کچھ اس طرح کی تھی کہ نواز شریف صاحب طاقت کے ارتکاس کی طرف مائل تھے وہ تمام اختیارات کو اپنی ذات کے گرد جمع کر رہے تھے اور اس نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو تقریباً بحشت زدہ کر دیا تھا سیاسی جماعت حراسہ تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ اگر آرمی اس معاملے میں کہیں مضاہم نہ ہوئی تو نواز شریف صاحب کم و بیش پاکستان کے بادشاہ سلامت بن جائیں گے نواز شریف صاحب یوں بھی سعودی شاہی خاندان سے بے پنہ متاثر تھے اور اقتدار و اختیار کے معاملے میں اور اقتدار کی آسائشوں کے حوالے سے اسی طرح کے ڈیکورم کے خواہاں رہتے تھے چنانچہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک اکھٹ نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا اور ایک جمہوریت کے حوالے سے تحریک کی بازگشت انیس سو نینانوے میں موجود تھی جس کی قیادت نواب زدہ نسللہ خان صاحب کر رہے تھے بارک ترون انیس سو نینانوے اسی دوران رونما ہوا اور نواز شریف صاحب اقتدار سے بے دخل کر دئیے گئے بعد کے گیارہ بارہ مہینوں میں اندرون خانہ کیا کچھ ہوتا رہا یہ ہماری تاریخ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے آج بھی اس کے بہت سارے واقعات اندھیرے میں ہیں مگر دس دسمبر دو ہزار کو جب پاکستان کے عوام جا گئے تو ہوں نے پتا چلا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کہنانے والا نواز شریف تو رات کی تاریخی میں جب چمگادر جاگتے ہیں اور انسان سو رہے ہوتے ہیں انتہائی خاموشی سے سعودی عرب سے بھیجے گئے ایک شاہی تیارے کے ذریعے ملک سے چلے گئے ہیں ان کی سعودی عرب روانگی کا معاملہ اتنا غبت اتنا خفیہ تھا کہ پاکستان کے ان بڑے سیاستدانوں کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا جو نواز شریف کے ساتھ جیل میں برائراز پیغام رسانی کر رہے تھے اور پروید مشرف کے استبداد کے خلاف ایک جمہوری تحریک کی تیاری کر رہے تھے نواز شریف صاحب نے اور ان کے خاندان نے کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا یہاں تک کہ اپنی جماعت پی ایم ایل این کو بھی نہیں لیا ہوا کچھ ہوں کہ نواب زیادہ نصر اللہ خان یعنی اگر آپ اس دور کے واقعات کو ایک ٹائم لائن میں دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پروید مشرف نے نواز شریف کو حوالہ زندہ کیا تو ایک زبردست تحریک بیگم کلسوم نواز نے اٹھائی تھی وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سرگر میں عمل ہوئی تھی اور عوام میں آئی تھی اور وہ یوں کہ مسلمین نون تو مکمل خاموش تھی کوئی لیڈر باہر نہیں نکر رہا تھا تنہا بیگم کلسوم نواز ایک تحریک چلا رہی تھی چنانچہ کچھ اخبارات میں دلچسپ تفسریں بھی ہوئے کہ پوری نواز لیگ میں واحد مرد صرف بیگم کلسوم نواز ہیں یہ دلچسپ تفسریں اُس زمانے میں اخبارات میں چھپے کچھ ستم ذریفوں اپنی نجیم افیلوں میں یہ تک کہا انہی سیاستدانوں میں کہ شریف خاندان میں بھی واحد مرد بیگم کلسوم نواز ہیں سمب اس کا یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب چلے گئے اور بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی یہ تحریک لوگ یاد کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ مردوں نے جو ہے وہ جو شریف خاندان کے مرد تھے وہ تو مفاہمت کر رہے تھے اور بیگم کلسوم جو ہے وہ ایک سیاسی تحریک کی اٹھان اور پروان کر رہی تھی مگر احساس نہیں تھا معاملہ یہ تھا کہ بیگم کلسوم نواز بھی اس دیل کا حصہ تھی اور یہ ایک دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی تھی کوئی حقیقی جبوری تحریک نہ تھی اور یہ بات میں جب ہماری نواززدہ نسللہ خان سے نہور میں ملاقاتے ہوئی تو اس میں یہ راز کھلا نواززدہ نسللہ خان صاحب اس زمانے کے دنوں کو تازہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ وہ ایک بہالی جبوریت کی تحریک چلائے ابھی نواز شریف صاحب کے معاملے میں پروید مشرف کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں تھی یہ ان دنوں کی بات ہے تو بیگم کلسوم صاحبہ نے نواززدہ نسللہ خان سے کہا کہ وہ جو تحریک چلائیں گے اس میں مسلم ایک نون حرب بلدستہ ہوگی اور اس تحریک میں ہم سرگرم میں عمل ہو کر پاکستان کے اندر ایک حقیقی جبوریت کی بنیاد ڈالیں گے نواب زدہ نسللہ خان یہ چاہتے تھے کہ اب جو تحریک چلے گی جس کے امکانات موجود ہیں اور چونکہ تمام جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں فوجی اقتدار کے حوالے سے وکٹم بنی تھی پیولز پارٹی ماضی میں ہو چکی تھی نواز شریف کے ساتھ یہ تازہ واقعہ ہوا تھا تو وہ ماضی کی حریف جماعتیں اس کومن گراؤن کے بنیاد پر پاکستان کے اندر طرز حکمرانی کے حوالے سے ایک اتفاق رائے سے ایک لاحی عمل پر پہنچ جائیں گے اور یوں ایک تحریک کے ذریعے پہلی دفعہ پاکستان میں نظم حکمرانی کے کچھ مسلمات پر ہمیشہ کے لئے اتفاق ہو جائے گا اور یہ واحد عارضو تھی جو پاکستان کے اندر جو آدرش پسندوق تھے وہ بھی رکھتے تھے چنانچہ وہ لوگ جو نواز شریف کے تب مخالف تھے وہ بھی نواز شریف کی حمایت پر اس لئے آمادہ ہو گئے تھے کہ شاید ایک نئی تحریک کی بنیاد اس طرح پڑ سکے نوازدہ نسولہ خان جو بارہ اکتوبر 1999 سے پہلے اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے جو نواز شریف کے اقتدار کے خلاف تھی وہ بیگم کلسوم نواز کی دعوت پر صرف اس لئے تیار ہوئے اور بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی اس دعوت پر وہ ایک نئی تحریک کی تیاری کر رہے تھے انہیں دس دسمبر کو پتا چلا کہ وہ جس تحریک کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے افرادی قوت اور کمک فرام کرنے والی پی ایم ارین کے لیڈر جن کا انتخابی نشان شیر ہے اور نواز شریف جن کے لئے عام طور پر شیر کا لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے وہ تو خاموشی سے ملک چھوڑ کر چلے گئے یہاں میں آپ کو نواز شریف کے حوالے سے نوازدہ نسولہ خان کا ایک فکرہ سنانے کے لئے پوری تمہید باندھ رہا تھا نوازدہ نسولہ خان نے ان دنوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پوری زندگی سیاستدانوں سے معاملات تیہ کیے تھے پہلی دفعہ ایک تاجر سے معاملہ کیا اور گھٹے میں رہا یہاں آپ افلاتون کا وہ فکرہ بھی یاد کر لیجئے جو انہوں نے اپنی کتاب ریپبلک میں لکھا ہے کہ جب تاجر حکمران بن جائے تو وہ ملک برباد ہو جاتے ہیں نواب دادہ نسولہ خان اپنی باقی پوری زندگی اس قلق میں رہے کہ انہوں نے بیگم کلسوم صاحبہ اور نواز شریف پر اس وقت فروسہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی تھی لیکن ایک اور واقعہ بھی ہے نواز شریف صاحب جب یہ سارے معاملات تیہ کر رہے تھے اور بیگم کلسوم صاحبہ یہ سارے معاملات تیہ کر رہی تھی تو پیچھے کیا ہو رہا ہے پسے مندر میں کیا ہو رہا ہے اس سے پی ایم ایل این کی وہ لیڈر جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت کی یہ نام پر آرمی کے ساتھ بھی ٹکرا رہے تھے وہ بھی بے خبر تھے چنانچہ ایک واقعہ مغدوم جاوید حشمی صاحب بھی سناتے ہیں مغدوم جاوید حشمی کی بہدوری پر کسی کو کیا شک ہے مگر وہ ایک ہیجانی کیفیت میں رہتے ہیں لیکن ایک بہدور آدمی کے طور پر ان کا تاررف تقریباً پورے پاکستان کے تمام حلقوں میں مسلمہ ہیں وہ دلیری سے اپنی بات بیان کرتے ہیں جیلوں سے خائف نہیں ہیں اور امتحانات میں پورے اترتے ہیں مغدوم جاوید حشمی ان دنوں بڑھ چڑھ کر گفتگو کر رہے تھے فوجی اقتدار کے خلاف چنانچہ مغدوم جاوید حشمی صاحب اپنے نجی بہفلوں میں اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں دس دسمبر کو وہ بھی تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتا نہیں تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ چند دن پہلے وہ مارڈل ٹاؤن گئے جو شریف خاندان کے ریایش کا ہے ان دنوں زیادہ تر سرگرمیہ رائیونڈ کے بجائے یہاں سے ہو رہی تھی تو کہنے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر انہوں نے دیکھے کہ کچھ بکسے تھے جو رکھے ہوئے تھے تو وہ ان بکسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے انہوں نے بیگم کلسوم نواز صاحبہ سے پوچھا کہ بکسے کچھ چیز کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیوں ہے یہاں تو بیگم کلسوم صاحبہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ بہت عرصے سے چونکہ ان کی مصروفیات بہت تھی تو گھر کے سامان کی صفائی نہیں ہوئی تھی لہذا وہ بکسوں کو دھوب کھلوا رہے ہیں یہ بات مقدم جاویداش میں سناتے ہوئے بہت زور سے کہکہ بھی لگاتے تھے یہ دو واقعات کے ساتھ جو اصل میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس رات نواز شریف صاحب روانہ ہوئے اس رات چاہی تیارے میں سوار ہونے تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں چنانچہ یہ بھی کہیں بات گفتگو میں نہیں تھی کہ پی ایم ایل این کا اگلا سربراہ کون ہوگا شریف خاندان تیہ کر چکا تھا کہ اگلا سربراہ کون ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قررہ ایفال جاویداشمی کے نام نکلا تھا مگر وہ کیسے یہ ایک درجس بات ہے انہوں نے جانے سے پہلے اس کی سنگن کسی کو نہیں لگنے دی نہ کسی کو اس کی بھنت پڑی جب وہ شاہی تیارے میں چلے گئے تو شاہی تیارے میں چڑھنے کے بعد تیارے سے ایک پرچی انہوں نے ان کے مناظمین تھے مجھے انہیں چھوڑنے آئے تھے روانہ کرنے آئے تھے ان کو پھیک کر دی سبب اس کا یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے یہ بات فاش ہو کہ مغدوم جاویداشمی کو وہ مسلمنگ نون کا صدر بنا رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مغدوم جاویداشمی کے صدارت کو فوجی حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا اور فوجی حلقیں ناراض بھی ہو سکتے تھے اور یہ فیصلہ بدلوانے پر زور بھی دے سکتے تھے شریف خاندان یہ چاہتے تھے کہ جن سے وہ ڈیل کر کے جا رہے ہیں ان کو وہ مشکلات میں ڈالے اور مغدوم جاویداشمی اپنی بہدری اور دلاوری سے ایک مشکل صورتحال پیدا کرے چنانچہ انہوں نے تیارے میں سوار ہونے کے بعد اس پرچی کے ذریعے جاویداشمی کا نام صدارت کے لیے دیا اور یوں مغدوم جاویداشمی صاحب صدر مسلمنگ نون بنے بعد میں انہوں نے کافی مشکلات پیدا کی پھر وہ جیل میں بھی گئے جیل میں بھی انہوں نے کافی دن گزارے لیکن یہ طرز عمل اور یہ طرز سیاست بتاتا ہے کہ مسلمنگ نون جب ماملہ تیہ کرتی ہے مسلمنگ نون کے قائدین یعنی شریف خاندان جب ماملہ تیہ کرتے ہیں تو وہ ماملہ تیہ کرنے والوں کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں پھر یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمنگ نون کے ساتھ معاملہ تیہ کرتے ہوئے اگر دوسرا فریقے سمجھتا ہے کہ وہ اس ڈیل پر پورا ہوتریں گے تو وہ یہ غلط فہمی ہے کیونکہ یہ صرف موقع کا انتظار ہوتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ ڈیل جو بھی ہوئی تھی اس ڈیل پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور اس ڈیل پر عمل درامت کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے اس ڈیل کو افشا کرنے کے لیے اس ڈیل کے جو گوا تھے یعنی بیرون ملک جو مختلف لوگ ایک حریری صاحب تھے ان کو یہاں بلوایا گیا اور ان کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا جب یہ لوگ سیاست میں سرگرمی عمل ہونا چاہتے تھے تو بہرحال دس دسمبر کو نواز شریف صاحب یہاں سے رخصت ہو گئے یوں آپ نواز شریف کی سیاسی زندگی کے پورے دور کو دیکھیں تو آپ کو بارہ اکتوبر اور دس دسمبر یہ دونوں نظر آئیں گے جب تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے تو دون لیکس ہوئی جیسے بارہ اکتوبر سے پہلے کے پروید مشرف کے ساتھ حالات تھے وہی حالات بات کے آرمی چیف کے ساتھ ہوئے اس کے نتیجے میں وہ جس انجام سے دوچار ہوئے وہ بھی آپ کے علم ہیں پھر جب انہیں اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور ایک نئی حکومت آئی تو ان کے ساتھ ان کے جو معاملات چلے اور یہاں تک کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے تو وہاں بھی انہوں نے اپنا نیا دس دسمبر ایک نئے طریقے سے نکالا وہ نیا دس دسمبر بیماری کے بہانے سے لنڈن دوانگی تھا وہ لنڈن واپس چلے گئے آج بھی نواز شریف کے معاملات کسی نہ کسی طرح تیع جو بھی ہوئے ہیں وہ اگر پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں پورے نہیں ہوتے تو خود ان کے حامی اور موافق جو جنرلسٹ ہے جو تجزیہ کار ہے اور جو سیاستدان ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے ملک سے باہر چلے جائیں گے نواز شریف کے حوالے سے یہ بات ان کے حامی بھی نہیں کہتے کہ نواز شریف صاحب ملک میں رہ کر مقابلہ کریں گے یہ بات ہمیں تو دس دسمبر دو ہزار کو سمجھ میں آگئی تھی پاکستان کے سیاسی تاریخ نواز شریف کے باپ میں ایک گھمن گھیری کے ساتھ اسی طرح گھومتی ہے دائرے کا سفر یہی ہوتا ہے وہ بہت جلدی نواز شریف صاحب اپنا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے خود ہی تقلیق کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ ایسے حالات دسمبر کا راستہ بھی وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کے حالات میں بھی جب واقعات اسی طرح رنما ہو جائیں گے جس کے امکانات بہت کم ہیں جس طرح کے پسے پردہ تیہ ہوئے تو ایک نیا بارہ اکتوبر اور ایک نیا دس دسمبر ہم دیکھیں گے کیونکہ پاکستان میں کم از کم نواز شریف کے حوالے سے تاریخ کے واقعات تبدیل نہیں ہوتے یہ کچھ وقفہ لیتے ہیں اور اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وآلہ